قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید کبھی امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان کو ٹیلی فون پر دھمکیاں اور کبھی ترک صدر طیب اردگان کو فون پاکستان نے امریکی وزیر خارجہ کو کون سا دھڑلے والا جواب دے دیا جسے جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے پاکستان کی فوجی اور اسکری قیادت سو فیصد سچی نکلی پاکستان کو ملنے والی انٹیلیجنس رپورٹ نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا بلخصوص عرب ممالک کو اب پاکستان کی یاد ستانے لگی امریکی صدر جو بائیڈن کی نئی گریڈ گیم کیا ہے اچانک ولی حید نے خان سے رابطہ کیوں کیا پاکستان کو گالیاں دینے والوں کے موہ پر زوردار تماشا کس نے مارا امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کیسے چین پاکستان روس اور ترکی گریڈ گیم کی شروعات کرنے لگے ہیں آئیے ویڈیو کی اہم ترین تفصیلات کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو پاکستان میں اب امریکی حکم نہیں چلے گا پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت نے ٹرم کے بعد نئے آنے والی امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی سیدھی سیدھی سنا دیں پاکستان اب کسی کی غلامی نہیں کرے گا دوستو امریکہ نے ابھی پہلا ہی جھٹکا دیا تو ان عرب ممالک کے پیرو تلے زمین نکل گئی فٹ سے پاکستان کی طرف دوڑیں لگانی شروع کر دیں دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اپنی خارجہ پالیسی کی پہلی ہی تقریر میں بڑے بڑے ممالک کی نیدیں حرام کر دیں اور شاید دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی کسی قسم کی بھول میں نہ رہے امریکہ آج بھی سپر پاور ہے انہوں نے ڈالنڈ ٹرم کے امریکہ فسٹ ایجنڈے کے چار برسوں کے بعد اسے ری سیٹ کے طور پر پیش کیا اور پر امن دنیا کو دوبارہ جنگوں میں دھکیلنے کا پیغام لے کر دنیا کو حیران اور پریشان کر رہے ہیں بائیڈن نے اپنی تقریر کے شروع میں ہی روس سے متعلق ایسا بیان دیا جس سے شاہ سرکی بن سکتی ہے امریکی صدر بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن پر واضح کر دیا کہ امریکہ کے روس کی جارہانہ کاروائیوں کے سامنے خاموش رہنے کے دن اب ختم ہو چکے ہیں دوستو جو بائیڈن نے گریٹ گیم کا پہلا حصہ کھیلنا شروع کر دیا ہے جس میں جہاں انہوں نے عرب ممالک پر افراد تفریح پھیلا دی وہیں پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کو بھی تباہ و برباد کرنے کے لیے پلاننگ پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے دوستو جو بائیڈن کی خارجہ پالسی انتہائی حیران کن ہے ایران جس کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے آج نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک لفظ بھی ایران کے خلاف نہیں بولا الٹا اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب سے یمن میں مارے جانے والے بے گناہ شہریوں کا حساب مانگنا شروع کر دیا ہے بائیڈن کی تقریر میں جو کچھ نہیں کہا گیا وہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے مثلا انہوں نے ایران کے متعلق اشارہ تک نہیں کیا اس کے متعلق خاموشی تو تقریبا چکرا دینے والی ہے کیونکہ ٹرم کے وزیر خارجہ مائک پومپیوتو تہران کو مشرق بستہ میں تمام بڑائیوں کی جڑ بتایا کرتے تھے لیکن جو بائیڈن نے ایسا کچھ نہیں کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ایران کو ایسا معاملہ نہیں سمجھتی جس کے متعلق کچھ کرنے کی فوری ضرورت نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹرم کے ایران کے جوہری پروگرام پر پبندی لگانے والے معایدے سے باہر نکلنے کے اقدام کے بعد اسلامی جمہوریہ اس مقام کے کافی قریب آ چکا ہے جہاں وہ جوہری بم بنا سکتا ہے اور بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ اس معایدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی انتظامیہ ابھی تک یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت وہ خطے کو ایران کی روشنی میں نہیں دیکھ رہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یمن میں سعودی عرب کی فوجی کاروائی کی حمایت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے پومپیوں نے زور دیکھ کر کہا تھا کہ یمن کے ہوسی باغی جن کے خلاف سعودی عرب لڑ رہا ہے انہیں ایران کی حمایت حاصل ہے لیکن بائیڈن انتظامیہ نے آتے ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ جنگ نے دنیا کا بدترین انسانی بہران پیدا کر دیا ہے دنیا کے لیے امریکہ اب واپس آ گیا ہے جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ کسیر الجہتی ماحول میں بھی باہمی مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنی مصروفیات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ بائیڈن ٹیم کا ایک منطرہ بھی بن گیا ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن افغان تالبان کے خلاف ایک نیا محاذ گرم کر بیٹھے ہیں تالبان نے بائیڈن انتظامیہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا امن معایدہ ختم کیا تو بڑی جنگ ہوگی ذمہ دار امریکہ ہوگا تالبان نے اپنے تازہ حملوں میں کم از کم اکیس افغان فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ تالبان اور افغان حکومت کے درمیان امریکی سالسی میں ہونے والے امن مذاکرات میں تاقتل جاری ہے اسی دوران تالبان نے انتباہ کیا کہ اگر امریکہ گزشتہ سال 29 فروری کو تیپ آنے والے امن معایدے سے پیچھے ہٹا تو اس سے افغان جنگ میں خطرناک تیزی آئے گی اور بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے یہ لڑائی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ 2020 میں تالبان سے کیے گئے وعدے پر نظر ثانی کر رہا ہے جس کے تحت امریکہ اور دیگر اتحاتی افواج کو اس سال مئی تک افغانستان سے انخلاق کرنا ہے اسی دوران تالبان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو متمبہ کیا کہ اگر وہ گزشتہ سال 29 فروری کو تیپ آنے والے امن معایدے سے پیچھے ہٹے تو اس سے افغان جنگ میں خطرناک تیزی آئے گی دوستو جو بائیڈن نے جہاں روس سعودی عرب اور افغان تالبان کے ساتھ محاذ گرم کیا ہے وہیں ایران کو بھی جھنڈی دکھانا شروع کر دی ہے اور جو میرے معصوم دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے امریکی صدر ایران پر مہربان اور سعودی عرب کو پھنسا رہے ہیں تو یہ سب خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بائیڈن کو لایا ہی مسلمان ممالک کی تباہی کے لیے گیا ہے اب وہ چاہے ایران ہو یا سعودی عرب وہ پاکستان ہو یا افغانستان نئے امریکی صدر نے اسلامی ممالک میں تواہی مچانی ہے وہ کیسے؟ یہ ہم آپ کو اپنی ہر ویڈیوز میں تفصیلی اگاہ کر رہے ہیں امریکہ کے نو منتخب صدر بائیڈن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کو صرف مذاکرات کی میز تک لانے کے لیے امریکہ اس پر آئید نواشی پبندیاں ختم نہیں کرے گا اسرائیل کے موقع اکبار ہیرٹیز نے امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس کو دیے جانے والے ایک انٹرویو کے حوالے سے بتایا کہ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر آئید پبندیاں صرف اس لیے ختم نہیں کرے گا کہ اسے مذاکرات کی میز پر لائے جا سکے ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی میز پر ایران کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والی ڈیل پر اثر نو باتچیت کی جائے سی بی ایس کی جانب سے جب یہ استفسار کیا گیا کہ کیا باتچیت کے لیے ممکن ہے کہ امریکہ آئید پبندیاں پہلے ختم کر دے تو انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر جو بائیڈن نے مذاکرات کی میز سک ایران کو لانے کے لیے اس پر آئید معاشی پبندیاں ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ایران کے سپریم لیڈر آیداللہ خامنائی نے ایرانی ائر فورس کمانڈر سے خطاب میں کہا کہ امریکہ اگر ایران سے جہوری معاہدے کی پاسداری چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایران پر آئید پبندیاں عملی طور پر ختم کرے ایران کے سپریم لیڈر آیداللہ خامنائی نے اس زمن میں واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آئید پبندیاں کو ختم ہونے تک ایران جہوری معاہدے پر دوبارہ عمل پیرا نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ایران کو عملن پبندیاں ختم کرنا ہوں گی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے موسیقی